اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے فینسی قیمتی بہت ہی نازک کپڑوں کو گھر میں ڈریکلین کر سکتے ہیں وہ بھی گھر میں موجود چیزوں سے ساتھ میں آپ کا یہ فائدہ بھی بتا دوں کہ گھر میں جو چیزیں ہیں اس سے تو آپ صاف کریں گے یعنی کہ ڈریکلین کریں گے لیکن آپ کو باہر سے کچھ بھی خریدنا نہیں پڑے گا کپڑے چاہے جارجٹ کے ہوں لون کے ہوں شفون کے ہوں غرارہ ہو شرارہ ہو لہنگے ہوں یا ساریاں ہوں یہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں اور گنزہ جیسے بھی آپ کے پاس کپڑے ہیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ میرا سوٹ تقریباً تین سال پرانا ہے اور میں اس کو اسی طریقے سے ڈریکلین کرتی ہوں یہ بہت خوبصورت ہے ہیبی وائٹ اس کا کام دیکھیں کتنا نازک ہے اس پہ موٹی بھی ہے ستارہ بھی لگاو ہے گوٹا بھی لگاو ہے لیکن اگر ہم اسے واشنگ میں ڈال کے سرف ڈال کے دھوئیں گے تو اس کی ساری گریس ختم ہو جائے گی اور ہمیں بعد میں دکھ بھی بہت ہوتا ہے اگر ہم غلطی سے اکثر میری بہنیں اسی طرح سے دھولیتی ہیں واشنگ میں اور پھر بعد میں ان کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے یہ میرا بریس دیکھیں اچھا اب آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائی کلن کرنا کیسے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا تھا اور اس میں میٹھا سوڈا جو ہم بیکنگ سوڈا گھر میں یوز کرتے ہیں کھانے میں وہ ایک چمچ ڈال دیا تھا اور دو پیکٹ میں نے شیمپو کے ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد اس پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ خوب اس میں جھاگ بن جائے کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا جو ہمارے پاس پہلے لائٹ کلر کے کپڑے ہیں اس کو واش کرنا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ اس سے تھوڑا سا ڈار کلر ہو اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑتی جائے گی ہم پانی چینج کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں یہ دوبتہ واش کر رہی ہوں یہ میلا ہوا ہوا تھا اور اس طرح داغ بھی پڑ جاتے ہیں میٹھا سوڈا اتنا پاورفل ہے کہ کوئی بھی داغ ہوگا اس کو ہٹا لیتا ہے اور آپ یقین کریں یہ ہلکی ہاتھ سے میں دھو رہی ہوں یعنی واشنگھ کا تو آپ کو پتہ پریشر پڑتا ہے بس ایسے ڈپ کریں اور اسی طرح ارام ارام سے آپ دھوتی جائیں صرف دو سے تین منٹ تک آپ نے رگڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے پانی بھی دیکھیں میلا ہو گیا ہے پوری میل باہر نکل آئی ہے اور ہمارے جو فینسی کپڑے ہیں جیسے تھے بلکل ہی ویسے رہیں گے اچھا اس کو نچوڑنے کا طریقہ یہ ہے ارام ارام سے آپ نے نچوڑنا ہے بہت جس طرح پریس کر کر آپ نے نہیں نچوڑنا ہے اب اسی پانی میں میں اس کا جو ٹاپ ہے وہ ڈالوں گی آپ یقین کریں تین سال ہو چکے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی پک بھی لگا دوں جب میں نے یہ سوٹ پہناوا تھا تو بلکل نیا کا نیا بن جاتا ہے جیسے ہم اس طرح واش کرتے ہیں اکثر میک اپ کرتے ہوئے بیس لگ جاتی ہے تو وہ بھی اتر جاتی ہے بہت زیادہ نیرہ کرنا بس ایسے ہلکے ہاں سے آپ نے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے اس کو میں آگے بھی آپ طریقہ پورا پکاؤں گی کہ آپ نے اس کو واش کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے ہلکا ہلکا نچوڑنا ہے اور یہ پانی آپ نے گرا دینا ہے اب دیکھیں میں نے تازہ پانی پھر بھرا تھا اس میں میں وہ ڈپ کر کے اس کا جو شیمپو والا پانی تھا نا وہ بلکل سے میں دھولوں گی اور آپ کے سامنے ریزلٹ ہوں گے آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے ایسے لگے گا یہ سوٹ میں نے ابھی ہی ٹیلر سے سٹرچ کروا کے نا بھی منگوایا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح ڈپ کر کے آپ نے اس کا پانی جو ہے اچھے سے خوش کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اور اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شرڈ کو بھی اور دوبٹے کو بھی ہینگر میں لٹکانا ہے اور آپ نے اس کو واشنگ میں بلکل بھی نہیں سکا نا ہینگر میں ڈال کے آپ نے اس کو رسی پر لٹکا دینا ہے تہہ کر لیں آپ دوبٹے کو جس طرح ہم تہہ لگا کے علماری میں رکھتے ہیں نا اسی طرح تہہ کر لیں کیونکہ جب گیلے دوبٹے کو ہم اسی طرح آڈا جس طرح ہوتا ہے نا لٹکا دیں تو اس میں جو ہے نا اس کی دوبٹے کی شیپ خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے ہینگر پر ہی لٹکا دینا ہے اسی طرح میں شرڈ کو جس طرح ہم شرڈ کو پریس کر کے لٹکاتے ہیں اسی طرح ہینگر میں لٹکاؤں گی اور اس کے بعد میں رسی پر لٹکا دوں گی جیسے ہی سوکے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے ابھی یہ سوٹ خریدہ ہے اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ اسی طریقے سے آپ اپنے سارے فینسی جتنے بھی ڈریسیز ہیں اسی طرح سے آپ واش کر سکتے ہیں ظاہر ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے شادی گرمی میں بھی آ جاتی ہے تو پسینہ آ جاتا ہے تو سمیل ناغوار لگتی ہے ویسے بھی کبھی کبھی بیس بھی لگ جاتی ہے تو بہت برا لگتا ہے مہلے کپڑے لیکن اگر آپ فینسی ڈریسز کو شیمپو اور میٹھے سوڑے کے مدد سے جب دھوئیں گی تو اس کی گریس بلکل ویسی ہوگی آپ کے ورک دیکھیں کس طرح شائن کر رہا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی دوبتہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ میں نے پریس نہیں کیا تھا پریس کرتی تو آپ کو اس کی گریس مزید زیادہ لگتی فیلحال میں نے جیسے ہی ڈرائی ہوا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو شیئر کر دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے آسانی سے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ڈرائی کلین کر سکتے ہیں اپنے سوٹ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے جو چینل پر نیو ہے ان سے تو میری بار بار ریکویسٹ ہے پلیز پلیز میری چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ